قومی اسمبلی کا اجلاس جا رہی ہے اجلاس کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے ووٹنگ کے عمل کو چیلنج کر دیا ہے ان کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گنتی ٹھیک سے نہیں ہوئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ عراقین اس وقت ایوان سے باہر تھے حکومت اور آپوزیشن دونوں کی جانب سے کچھ عراقین کا بتایا جا رہا ہے اور اسی طرح سے آپوزیشن کی جانب سے ووٹ چور کے نعرے پی لگایا دیا گئے ہیں اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ حکومت ایوان میں اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی ترمیم پر ووٹنگ ہوئی حکومت کو مشترکہ ایوان میں دو سو اکیس میمران حاصل کیے اور آپوزیشن کو مشترکہ ایجلاس میں دو سو تین ووٹ ملے ہیں اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ ووٹوں کے ساتھ حکومت نے اس آئینی ترمیم پر آپوزیشن کو شکست دی ہے اور آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے آئینی ترمیم پیش کی گئی تھی پارلیمنٹ کے مشترکہ ایجلاس کی موجودہ صورتحال آپ راہیزہ کر سکتے ہیں نیوکی سکرین پر انتخابی صلاحات ترمیم بیل پیش کرنے کی تحریک منظور ہو چکی ہے قانون سازی کیلئے ووٹنگ کا آغاز ہوا اور بل کے خلاف ووٹ دینے والے عراقین اپنی نشستوں پر کھڑے ہوئے تحریک کے حق دو سو اکیس میمبرز اور اس کی مخالفت میں دو سو تین ووٹ سامنے آئے اور اس تحریک کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم اس تحریک کو نہیں مانتے اور کہا گیا ہے کہ ہم اس گنتی کو نہیں مانتے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ سے گنتی کروائی جائے ایوان میں چور چور کے نعرے کی گونچ آپ سن سکتے ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں نیوکی سکرین پر وزیراعظم عمران خان اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے سینیٹر تاج حیدر نے ایوان میں ارکان کی گنتی کو چیلنج کر دیا ہے دوبارہ گنتی کے لیے ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر ان کی جانب سے جو ووٹوں کی گنتی تھی عراقین کی اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے پوچھتے ہیں کہ بل کی حمایت اور مخالفت میں کتنے لوگ ہیں دوبارہ گنتی کے لیے آپوزیشن کا احتجاج سپیکر نے مسترد کر دیا اجلاس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سپیکر اسد کیسر کی زیرستدارت اجلاس جاری ہے اور سیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے آئینی ترمیم کا بل پیش کیا گیا اور اس آئینی ترمیم کے درمیان دوران جب ووٹنگ ہوئی عراقین کی تو اس کے بعد حکومت کو یہاں پر کامیابی ملی لیکن دوسری جانب آپوزیشن بینچز پر موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کی جانب سے اس گنتی کو چیلنج کر دیا گیا اور اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ گنتی کروائی جائے اور جبکہ سپیکر اس کو مصرد کر رہے ہیں اور آپوزیشن بینچز سے نعرے بھی لگ رہے ہیں ووٹ چور کے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دوران عراقین کی تعداد شاید اسمڈی میں موجود نہیں تھی وزیر پارلیمانی امور باب روان جو کہ آئینی ترمیمی بل دوبارہ سے پیش کر رہے ہیں اور ڈیسک بجائے جا رہے ہیں حکومتی بینچز کے مناظر آپ تک پہنچا رہے ہیں اس وقت انتخاب اسلاحات بل ایوان میں پیش کیا جا رہا ہے اور کلاوز وائز یہاں پر ترمیم بھی پیش کی جا رہی ہیں آورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو ترمیم پیش کی گئی تھی اس کو کسرت رائے سے حکومت نے کامیابی حاصل کی اس میں اٹھارہ ووٹوں سے شکست ہوئی آپوزیشن کو جبکہ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شفقت محمود کو وہ سپیکر کے ڈائس کے سامنے گئے تھے وہاں پر کچھ باتچیت کی گئے ہیں اور دوسری جانب حکومتی عراقین بھی سپیکر ڈائس کے سامنے موجود ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایوان کے اندر آج انتہائی اہم مشترکہ اجلاس اس وقت جاری ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابہ ترمیمی بیل دو ہزار اکیس پیش کرنے کی تحریک کسرت رائے سے منظور ہو چکی ہے سپیکر قومی اسمبلی عصد کیسر کی صدارت میں ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مشیر برائے پارلیمانی امور بابر آوان نے انتخابہ ترمیمی بیل دو ہزار اکیس پر ووٹنگ کی تحریک پیش کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تحریک کے شدید مخالفت کی گئی لیکن سپیکر قومی اسمبلی نے تحریک پر ووٹنگ کے لیے رائے شماری کا حق جاری کر دیا ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ بابر آوان کی جانب سے جو ترمیم پیش کی گئی تھی الیکشن ایکٹ کے حوالے سے دوسرا ترمیمی ایکٹ بھی منظور کر لیا کیا ہے بابر آوان کی جانب سے یہ ترمیم پیش کی گئی تھی اور یہ بھی منظور کر لی گئی ہے یہاں پر اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہاں بابر آوان کی جانب سے جو پیش کی گئی تھی ترمیم اس حوالے سے بھی منظوری ہو گئی ہے